اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف حنیزہ بجر جان چکے ہیں ملٹنگ کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ محمود خان اچھک زئی سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی مسلم ایک نون نے ہمیشہ سے مذاکرات اور مفاہمت کی بات کی ہے رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات چلائی لیکن وہ غیر سنجیدہ شخص ہیں بانی پی ٹی آئی کے طالبان کے ساتھ روابط رہی ہیں نواز شریف شوک سے بیرون ملک علاج نہیں کرواتے ماضی میں انہیں زبردستی سعودی عرب بھیجا گیا تھا وزیراعظم کے مشیر آنہ سناؤلا نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں بلوچستان میں دہشت گردی کو بھی بزدلانہ بار قرار دیا مود خان اچھک زئی صاحب ہو گئے یا مولانا فضل رحمان صاحب ہو گئے ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی عزت اور احترام کا رشتہ ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دی ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات یا ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ تو ہوتی رہی ہیں ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی وزیراعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس پی ٹی آئی کی تمام لیٹرشپ پارلیمنٹ میں مجود تھی ان کے سامنے کہا کہ بہی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تھی آ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف سے جواب اس کا درست نہیں ہے ہمارے جو قائد ہیں پارٹی لیڈر ہیں میاں نواز شیف صاحب وہ کوئی روانہ نہیں ہو رہے باقی یہ ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ڈیو ہے جتنا ان کا کریٹیکل آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر وہ زیر علاج رہے وہاں پہ ان کی مجبوری ہے وہ کوئی اپنا چوائس کر کے تو سعودی عربنی گئے تھے انہیں زبردستی تکہلا گیا تھا برطانوی میڈیا نے اکسپرڈ کے اگلے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں اخبار گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان کا دوست قرار دے دیا ڈیلی میل نے بھی بانی پی ٹی آئی کو ڈسکریسٹ وزیر آزم قرار دیا تھا تفصیل دیکھیں اس رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی طالبان کا دوست اسامہ بن لادن کو شہید کہا افغانستان سے اتحادی انخلاب پر کہا گلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارک بات خواتین کے لباس کو ہی زیابتی کی وجہ قرار دیا اکسپرڈ چانسلر کے لیے نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف برطانوی اقبار گارڈین میں مضمون کیتھرین بینٹ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی کیا طالبان دوست شخص کا چانسلر اکسفرڈ یونیورسٹری انتخاب درست ہو سکتا ہے انہوں نے جنسی طور پر حراسہ ہونے والی خواتین کو ہی اس سانے کا ذمہ دار قرار دیا اقبار نے سوال اٹھائے کہ اکسفرڈ یونیورسٹری کے چانسلر کی مدت ایک دہائی کے لیے ہوتی ہے چانسلر کو پورا سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے بانی پی ٹی ایک و چودہ سال سزا ہو چکی جیل سے کیسے دستیاب ہوں گے ماہرین کے مطابق گارڈین کے مضمون کے بعد بانی پی ٹی آئی کی امیدواری کے امکانات کو شدید دھچکہ لگا ہے رہنمہ مسلم لیگ نون طلال چودری کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن پر اپنے ملک میں سزا بغت رہے ہیں اگر بانی جیسا شخص چانسلر مانتخب ہو جائے تو یونیمسٹری کا مستقبل کیا ہوگا بانی پی ٹی آئی پر کرپشن ثابت ہو چکی طالبان بارے سوچ بھی سب کے سامنے ہیں چانسلر کا امیدوار پر موریلٹی پر سوال ہو اور اس کے مورل گراؤنڈ سے وہ سزا ہو چکا ہو کسی عدالت سے امریکی عدالت سے اور اس کے بعد کرپشن چارجز سے وہ دوسرے اپنے ملک میں سزا بغت رہا ہو صالبان کا وہامی ہو صرف سیاسی بنیادوں پر اپنی پارٹی کو سیاسی فائدے کے لیے اور اس کے بعد خواتین کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہو کہ ان کا ریپ جو ہے وہ ان کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اگر ایسا آدمی مترب ہو جائے چانسلر اور وہ اپنی ساری مدد بھی اگیالا جیل میں کرپشن چارجز جیل کاٹتے ہوئے وہ مدد گزار دے تو کیسے یونیورسٹی کا کیا مستقبل جا ہو بچوں کے لیے کیسا رول باڈل ہوگا چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ مذاکرات ہونا بہت اچھی بات ہے سیاستدانوں کے آپس میں ڈائلاؤگ ہونے چاہیے قومی مفاد پر تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں بات چیت کریں وزیراعظم شباز شریف کو سربراہی کرنی چاہیے وہ اقدام اٹھائیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے ڈائلاؤگ ہونے چاہیے تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے بہت شامول پیریک انصاف پرائم منسٹر ہے ان کو لیڈ لینی چاہیے اور وہ انیشیٹیو ہے پیپلز پارٹی اگر کوئی پرائم منسٹر فیصلہ کرے گا تو پرائم منسٹر کی جب بات ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایشیوز کے اوپر ہم ان کا تھانے مولانا فضل الرحمن ایک زیرک پولیٹیشن ہے اور ان سے ہمارے پرانے وابستگی ہے ان کے والد صاحب سے بھی اور ان سے بھی کیونکہ ان کا تعلق ملتان سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو اس لیے ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر مل کو فارم کیسے پڑھیں خیبر پختون خا کے سابق صوبائی وزیر نے کرپشن کے خاتمے کے لئے قائم کمیٹی کو بیٹ گورننس کمیٹی قرار دے دیا کہتے ہیں کہ کرپشن کے لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں انہیں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں زیشان کا کخیل کیسے رپورٹ میں سابق صوبائی وزیر شکیل خان کا کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے ان کے مطابق و الزامات سے متعلق نئے بنکوائری کے لئے بھی تیار ہیں شکیل خان کے مطابق آٹھ ستمبر کے جلسے تک وہ خاموش رہیں گے کیونکہ بانی سے ملکات کا کہا گیا ہے جلسے کے بعد اپنا موقف عمام کے سامنے رکھیں گے شکیل خان نے بتایا کہ سابق صدر آریف الوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملکات کرانے کی یقین دیانی کرائی ہے جب بھی ملکات ہوگی تو انہیں حقائق بتاؤں گا اور یہاں آپ کو بتائیں گے رحمت ارے کے انصاف شیر افضل مروز کا ایک کہنا ہے کہ جلسہ تب کامیاب ہوگا جب جلسہ ہوگا بانی پی ٹی آئی کی رہائی منڈیٹ واپسی کی تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا جلد ہی آغاز ہوگا تحریک کا مقصد لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے تحریک کا آغاز پنجاب سے کریں گے مارچ اور دھرنے ہوں گے ہمارے پاس تحریک چلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے تو ہم ظلم کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں نہیں سمجھتا بانی پی ٹی آئی کو ملٹری عدالت میں پیش کرنے کا کوئی جواز ہے وہ دنیویز کے پروگرام ٹونائٹ ویچ سمرباس میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے سنیے جلسہ کامیاب ہوگا تب جب جلسہ ہوگا اب جو چیئے ماہ سے تیئیس مارس سے لے کر تیئیس اگستہ کیا جلسہ ملٹری ہوتا گیا بلا کسی خاص وجہ کے تو لہذا میں میں نے یہ شکوک ظاہر کیے تھے کہ چونکہ بہانے بہانے سے یہ جلسے کا انعقاد جو ہیں طوالہ تختیار کر گیا ہے جلسہ کرنے کی نیت ہوگی اور اس میں شدت ہوگی تو پھر کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ جو ہیں اب بارڈی کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت اگر مؤخر کرانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنی سیاسی مستقبل پہ خود ہی کو لڑی مارے گی آپ کے سامنے سکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا غاز ہوگا جلد ہی اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی کوئی لانگ مارچ ہوگا کوئی دھرنا ہوگا یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں یا کوئی استیفے بھی اس پر شامل ہے نہیں استیفوں کی سیاست تو اب نہیں ہوگی اب جو تحریک ہیں وہ پاکستانیوں کی تحریک ہوگی اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے اے راہِ حق کے شہیدو لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ وزیراعلا بلوچستان کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد موسین نکوی سرفراز بکٹی کی شہید کے والدین سے ملاقات شہید کی قبر پر پھول چڑھائے گور کمانڈر کوئٹا لیفٹینٹ جنرل راحت نسیم بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے تفصیل دیکھئے اس رپورٹ میں وفاقی وزیراعلا بلوچستان کیپٹن محمد علی قریشی کے والدین سے ملاقات شہید کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی گئی کور کمانڈر کوئٹا لیفٹینٹ جنرل راحت نسیم بھی ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے وزیر داخلہ وزیراعلا بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹا نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی بھی کی کیپٹن محمد علی قریشی 26 آگست دوہزار چوہبس کو بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا کسی بلوچ نے نہیں دہشتگردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا کسی پنجابی نے نہیں پاکستانیوں کا خون بھائے بلوچستان حکومت فورسی سے مل کر خون کے ہر قطرے کا حساب دے گی دہشتگردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی مقدس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا یہ حقوقی جنگ نہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راہ فنڈڈ لشکر ہے دہشتگردوں کے سہولت کاروں ہم دردوں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آئین کے اندر رہ کر کسی سے بھی مذاقرات ہو سکتے ہیں جو معصوم لوگوں کو شہید کرے کیا ان سے مذاقرات کروں وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے سنیے معصوم شہری جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کو بسوں سے اتار کے جس پیدردی کے ساتھ شہید کیا گیا میں ریپیٹ کرتا ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں میں ایک بار پھر آپ کے سامنے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے دہشتگردوں نے پاکستانی شہید کیے دہشتگرد کی نہ کوئی قوم ہے دہشتگرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے دہشتگرد کو صرف دہشتگرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے یہ دہشتگرد ہیں ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے یہ ایک انٹیلیجنس ڈیون وار ہے اور راو فنڈڈ وار ہے یہ راو فنڈڈ لشکر ہے ان دہشتگردوں کے ساتھ کوئی رائے اتنی بڑھتی جائے گی حکومت بلوچستان اپنی سپیرٹی فورسز کے ساتھ مل کے ہماری یہ کیپیسٹی بھی ہے کیپیبلیٹی بھی ہے کہ یہ جو مقدس خون گرا ہے جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بھایا گیا ہے اس خون کی ایک ایک کترے کا حساب لیا جائے گا ان کو قانون کے مطابق سزائے دلائی جائیں گی وزیراعلا مریم نواز یہ کہتے ہیں کہ کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے پنجاب میں کم لاغت ہاؤزنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ملکی تاریخہ سب سے بڑا اور سستہ رہائشی پروجیکٹ ہوگا حسن نظر رپورٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے اخوت کے چیرمن ڈاکٹر امجد ساکب کی ملاقات وزیراعلا نے ڈاکٹر امجد ساکب کی سربراہی میں اخوت کی سماجی خدمات کو سراہا ڈاکٹر امجد ساکب کا بجلی کے بلو میں عوامی رلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو خراج تحسین مریم نواز کا کہنا تھا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا بنیادی مقصد مالی طور پر کمزور طبقوں کو رہائش فراہم کرنا ہے عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسیڈی دیں گے اور آسان تین مہانہ اکسات مقرر کریں گے انقلابی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اجرا سے لاکھوں اپراد کو روزگار ملے گا اور لاکھوں خاندان بہتر زندگی گزار سکیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سوت کے بغیر کرزوں کی فراہمی کے لیے ملکی تاریخ کا پہلا بڑا پروجیکٹ ہوگا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منظر فلیٹس بھی تعمیر کریں گے جو آسان اکسات سے قرآندازی کے ذریعے لوگوں کو مہیا کیے جائیں گے پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیموں میں تین سے پانچ ملے تک گھر بھی بنا کر دیا جائیں گے اخوت کے چیرمن ڈکٹر امزد ساکب کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے وزیراعلا مریم نواز کا جذبہ قابل تحسین ہے